السلام علیکم یوٹیو فیملو بھی کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے تو ویلکم بیک ہے آپ کا نیو بلوک میں تو اس بلوک میں نا ہم لوگوں نے بہت ساری گفشپ کرنی ہے اور بہت سارے لوگوں سے پوچھتے بھی ہیں کہ امیر بھائی اپنا اسٹریلیا کا جرنی جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تو ایک بہت ہی امپورٹن انسیڈنٹ جوب کے بھائی کے ساتھ ہوا تھا تو وہ آج جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو ہوا کچھ ایسے تھا کہ میں فرس ٹیم جب اسٹریلیا گیا تھا تو میں سٹی میں ووک کر رہا تھا تو ووک کرتے دورانا مجھے جو نا انگلیش کی اے تو زیرہ بھی نہیں آتی صرف ہائی ہیلو ہاواریو ایتنی تھوڑی بہت انگلیش آتی تھی تو آپ کا بھائی نا گھوم ہو گیا تھا سٹی میں نا میلپن سٹی کے اندر گولن سٹریٹ کے اوپر آپ کا بھائی گھوم ہو گیا تھا اور مجھے پتا نہیں تھا کہ فرنڈر سٹریٹ سٹیشن کہاں پہ ہے تو ہوا کچھ ایسے لوگوں سے میں پوچھتا رہا تو لوگوں نے مجھے سمجھاتے تھے کہ you have to go this way you have to go that way go straight and left this that تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں کہتا تھا یہ ہے یہ ہے میں کہتا تھا یہ ہے یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کہوں تو پھر نا وہ اشارے کرتے تھے کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ پھر میں سمجھتا تھا ایسے ایسے نا تو اس سے مجھے ریالائز ہونا تھا کہ انگلیس جو ہے نا کتنی امپورٹنٹ ہے ہماری لائف میں انگلیس اگر نہ آتی ہونا کیونکہ یہ گلوبل انگلیج ہے یہ آنی بہت لازمی ہے تو اگر بچپن سے ہی بچوں کو ہم لوگ انگلیش بولنا سکھا دیں نا تو بہت ایزی ہو جاتا ہے پھر نا مثلا کہ اگر پینرس اگر پینرس خود سیکھ لیں اور بچوں کو سکھائیں تو جیسے کہ میں اگر آیت کو سکھاتا ہوں تو آیت جو ہے نا پھر فلونٹ انگلیش بولے گی تو یہ بہت ایزی ہو جائے گا اس کے لیے یک کہ نا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایڈوانس ٹکنولوجی ہر چیز انگلیش میں ہوتی ہے ایپس وغیرہ کمپیوٹر موبائل سب کچھ انگلیش میں ہوتا ہے تو انگلیش سکھنا جو ہے نا بہت زیادہ اپورٹنٹ ہو چکا ہوا ہے تو یہ ہی ہے کہ اگر میں آیت کو سکھاؤں گا تو آیت ایزی لرن کر جائے گی مثلا کہ اگر میں انگلیش بول لوں گا اس کے ساتھ تو اس ایزی فور ہر تکیچ تو اس ایزی فور ہر تلرن انگلیش انگلیش بولنا نا آج کل کے دور میں بہت زیادہ اپورٹنٹ ہے تو یہ ہے کہ سمجھنا بھی اس کو بہت زیادہ اپورٹنٹ ہے تو اسی سلسلے میں نا تین ایسی ایپس آپ لوگو آج میں بتاؤں گا جس سے آپ ایزیلی انگلی سیکھ سکتے ہیں کوئی طرح مشکل نہیں ہے بہت ایزی ہے کیونکہ آپ بڑے بھی سیکھ سکتے ہیں چھوٹے بھی سیکھ سکتے ہیں تو آپ کو میں بتاتا ہوں کون کون سی ایپس ہیں تو چلیں آپ جانا آپ کو بتاتا ہوں پہلی ایپ کے بارے میں جس کا نام ہے بریٹش کاؤنسل کریمر تو اس ایپ کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو سارا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ یہ کیس طرح ہیں تو اس ایپ کے طرح اپنی کریمر بڑے زبرت سریعے کے ساتھ نہ اپروف کر سکتے ہیں تو اس پہ دیکھیں ہمیں نظر آ رہا ہے پریکٹیس اور ٹیک اٹس تو ہم جو پریکٹیس کی طرف جاتے ہیں تو بگنر پیک ون اس پہ کلک کرتے ہیں تو ٹو بی پہ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اوپر سنٹینس لکھا ہوگا ہے ویچ سنٹینس اس کوریکٹ دے اس چیلڈرن دے آر چیلڈرن دے بی چیلڈرن دے آر چیلڈرن دے آر چیلڈرن جو ہے نا What Correct ہے ٹو بی چلتے ہیں نیکس وی پہ سنٹینس اس کوریکٹ ہی آر اپ پولیس آفیسر شی ز superv ね دیار پولیس آفیسر he is a پولیس آفیسر تو یہ کریکٹ ہے تو یہ میں نے آرڈی جو ہے نا اس میں سیف کیے ہوئے ہیں which question is correct are you John? be you John? is it you John? is you John? so are you John? یہ والا کریکٹ ہے آنسر تو are you John والا کریکٹ تھا تو اسی طرح جو ہے نا اگر آپ جاتے ہیں واپس لے کے جاتے ہیں اس کو take a test test میں اگر آپ جاتے ہیں تو بگنر پیک میں جاتے ہیں تو دیکھیں where can you go shopping where can you go shopping at the shopping mall to shopping mall میں جاتے ہیں obviously ہم دو shopping کریں تو اس پہ click یہ ہے تو next کرتے ہیں ٹھیک ہے do you like swimming no i don't تو یہ والا کریکٹ ہے تو اس کو check بھی ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے what's the weather like the sun is shining it's snowing it's raining ہوگی تو snowing ہو گئی اوپر پکچر میں دیکھیں بارش سنو ہو رہی ہے تو اس پہ click کرتے ہیں تو اس اب کے تھونا بیجلی دیکھیں نا انٹر میڈنٹ بھی ہے ڈوانس پیک بھی ہیں تو یہ سارے جوانا آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کے تھونا اپنی گرامر جوانا پھلکل زبزر سریعے کے ساتھ سکتے ہیں تو سیکنڈ اپ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ ایک نا بڑی مزے کی فن اپ ہے تو اس اپ کے تھونا آپ اپنی جو جو ہیں سپیکنگ سکلز جو ہے نا وہ بڑے زبزر سریعے سے امپروو کر سکتے ہیں تو اس اپ کا نام ہے فونڈی تو اس اپ کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یار کتنی مزے کیا ہے پھر یار اس طرح لگتا ہے کہ جیسے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ ڈیفرنڈ لوگوں کے ساتھ ڈیفرنڈ کلچرز کے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا آپ باتشید بھی کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے نا کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور اس اپ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو شائع ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ انگلیش ٹھیک نہیں ہے تو ڈیزم ایڈر گو کہ آپ کے سامنے جو بندہ ہوگا جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہوں گے تو اس کی انگلیش کا لیول بھی نہ اتنا اچھا نہیں ہوگا تو آپ کو you don't have to worry about it تو چلیں آپ جو ہے نا اب آپ کو دکھاتا ہوں تو اس ہے آپ کے اندر نا یہ دیکھیں یہ میپ ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ لاؤنج بھی ہیں بار بھی ہیں پریکٹیس بھی ہے ہوم بھی ہے تو آپ پارک میں بھی جا سکتے ہیں تو چلیں آپ جانا ہم لوگ پارک میں اندر ہوتے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح جانا ہم لوگ کمیونکیٹ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز کے لوگوں کے ساتھ انگلیش کو سکتے ہیں کیونکہ انگلیش کا لیول بھی نہ ہماری انگلیش کے لیول جتنا ہی ہوگا کیونکہ وہ بھی لرننگ کرنے کے لیے آئے ہیں اس ایپ پہ تو ہم بھی لرننگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ہلو برو ہوا یو ہم گوڈ ہم گوڈ ایم محتمی ایک جوبرمین بایار ہماری کامی کو کیا جوبرمین داری محقہ کیا کوئی کیا کرنی زبکر لان زبکر لان ایمی کامی ورد واسی منامی ایرسی نیسا کامی ایرسی طرح منامی ایرسی میں سے پکستان آہ آپ موسلم؟ oui الحمدللللہ میں موسلم میں میں جو مجھے میں نے جب میں میں نے اسلام مجھے شاہم گا میں سکتے ہیں جنہیں ہیں ہی ہی رہاں ہی رہاں رہاں میرے ٹھیکی لیے سکتے ہیں سکتے ہیں مجھے مجھے indonesia i love i love indonesian food as well hmm really yeah okay okay it's nice not that spicy okay we are meet yeah we will meet inshallah man all right nice talking to you man so just like you have seen you can do so many fun activities and talk with people with any topic so i asked him where you are and what you are doing so he said i am a government job so he said that my english is not so good but it was a lot of fun from indonesia so i told him that i am also planning to visit indonesia so you can go to different places in this app so you can go to shopping malls too so you can go to different places so you can go to different people with different cultures and get information so this is a lot of funy app this is the most important thing this is free and there are such features that you have to take a look at food with someone one on one communicate speaking level so this is a lot of fun so go and download it so now i am going to tell you third app which is the name of duolingo duolingo is also a very important app which you can learn easily you can learn any language so you can see this is a lot of languages Spanish French German Italian Chinese Arabic Turkish Turkish so we click on Arabic because you know that i was in Saudi so i was in Saudi so there was a lot of communication there was a lot of problems because there was no Arabic so we click on Arabic so we click on Arabic and see which is how it is so it can be hard so it can be hard so it can be hard it can be hard to learn so what sound does it this make so you so you sound so you sound because you can tell us what you can do so select the correct character the 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 multiplayer the 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 remaining the is اپنے انہار بھی سپانش بڑی لینگوڈیو چوانا آپ لوگ ایجلی سیکھ سکتے ہیں ایہیی ایسی ایپ رہا نانیہے پر آرکتے ہیں جو کہ تینوے اپس میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں سپیشلی جو میں رکومنڈ کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک اب جس کا نام ہے فونڈی فونڈی کے طرح جو آنا اپنے سپیکنگ سکلز جو آنا پڑے زبزر صریح سے اپروب کر سکتے ہیں کیونکہ جب تک آپ اپنی لینگویج کی اس کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں نہ کرو گے تو آپ لوگ اس لینگویج میں کبھی بھی ماسٹر نہیں ہو سکتے مثلا آپ اس میں کبھی بھی ایکسپرٹ نہیں ہو سکتے اس لینگویج میں فونڈی میں وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ سپیکنگ کو اپروب کرنے کے لیے کام آتی ہیں تو اسی طرح جو آنا اگر پیرنٹس جو آنا بھی سیکھتے ہیں تو اگر پیرنٹس کو آتی ہوگی نا انگلیج تو بچے بھی ایزلی سیکھ جائیں گے تو چلیں فیزی کے ساتھ یہ چھوٹی جو ویڈیو کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کریں فرنڈل سامنی کے ساتھ شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ